تو وہیں ہریانا میں پچھلے دنوں لوگوں کو پاور کٹ کا سامنا لگاتار کرنا پڑ رہا تھا پردیش میں لگاتار لگے بجلی کے کٹ سے لوگ کافی بے حال ہوتے ہو بھی نظر آئے تھے اس کے بعد سرکار نے بجلی کے آپورتی سنشت کرنے کے لیے جو قرار کیا تھا اس کا سیدھا کرنٹ پردیش کے راجسپ پر پڑا ہے دراصل سرکار نے آرن فرنن میں اڈانی گروپ سے جو بجلی خریدی ہے وہ کافی مہنگے ریٹ پر ملی ہے آپ کو بتا دیں کہ اڈانی پاور سے سرکار نے قریب پاچ روپے پچھتر پیسے میں بجلی خریدی ہے جو تیہ قرار سے لگ بگ دو گنا ریٹ پر ملی ہے ایسے میں صاف ہے کہ سرکار کو اڈانی گروپ کی شرطوں کے سامنے جھکنا پڑا ہے ریپورٹ آپ دیکھیں ہریانا میں مائی مہینے کے دوسرے ہفتے کے بعد سے بجلی کی ویبستہ بہتر ہوتی ہوئی نظر آئی ہے اس سے پہلے پردیش میں اپریل کے آخری اور مائی کے پہلے ویگ میں لوگوں کو بجلی کی کٹوں سے پریشان کر دیا تھا اس کے بعد سرکار نے بجلی کی بہالی کو لے کر جو قرار کیا ہے اس سے صوبے کے راجسف کو کرنٹ ضرور دے دیا ہے جی ہاں ہریانا سرکار نے بجلی کی کمی کی پریشانی کے چلتے اڈانی گروپ کے آگے چھوٹنے تک کو مجبور ہو گئی سرکار نے اڈانی پاور کے ساتھ مائی کے پہلے ہفتے میں جو بجلی خرید کر قرار کیا ہے اس نے سرکار کو جور کا جٹکہ دھیرے سے نہیں بلکہ جور سے ہی دیا ہے سرکار نے اڈانی گروپ سے خریدی مہنگی ریٹ پر بجلی قریب ایک ہزار پچاس میگا وارٹ بجلی خریدی ہے پرانی قرار کی شرطوں سے قریب دو گنا ریٹ پر بجلی ملی ہے اڈانی گروپ نے ہریانا سرکار کو نئے ریٹ کے تہت بجلی دی قریب پاچ روپے پچھتر پیسے میں بجلی خریدی گئی اڈانی سے مہنگی بجلی لینا بجلی سنکٹ کے چلتے بلے ہی مجبوری بنا ہو لیکن اس کے بعد سرکار وپکش کے نشانے پر آ چکی ہے کانگریس کے مہا سچیو رنڈیپ سنگھ سرجے والا نے ہریانا سرکار پر اڈانی گروپ کو فائدہ پہنچانے کا آروف لگایا ہے رنڈیپ سرجے والا کا کہنا ہے کہ پردیش سرکار اڈانی گروپ سے تیہ سمجھوتے سے زیادہ مہنگی بجلی لے کر اڈانی کا فائدہ کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ اڈانی گروپ سے 1424 میگاوارڈ بجلی دو روپے چورانوے پیسے میں تیہ ہوئی تھی اس کے بابجود سرکار دو گناہ ریٹ میں لے رہی ہے وہیں ہریانا کے مکہ منتری منوہرلال کے مطابق پردیش میں اب بجلی کا کوئی سنکٹ نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ پردیش میں اب بجلی بیبستہ درست ہے ہمیں جو اڈانی کی پاور ہے وہ بھی ملنا شروع ہو گئی ہے تھوڑی خپت میں بھی کمی آئی ہے موسم کے کارن سے گرمی اتنی نہیں ہے جتنی آج سے دس دن پہلے گرمی تھی ابھی ایک دو دن کے بعد ہم کو بھاکڑا سے اتریکت جو پاور ملتی ہے پندرہ مئی کے آس پاس ملنے شروع ہو جاتی ہے وہ ملنے شروع ہو جائے گی اور مجھے لگتا ہے کہ پاور کی کسی پرکار کی کوئی کٹھا ہی ہے واقع نہیں رہے گی کانگریس نیتر رنڈیپ سرجیوالا کا مہنگی بجلی کھریدنے کا آروپ ہے لیکن ہریانہ کے بجلی منتری رنڈجیس سنگھ چوٹالا کے مطابق بجلی اپلپد کروانا سرکار کی ذمہ داری ہے ان کا کہنا ہے کہ بیواغ منافع میں ہے اور جس بھی ریٹ میں بجلی ملے گی اس سے لے کر بجلی ویبستہ بحال رکھیں گے پہلے تھا کہ بارہ روپے تھی اب آج کل ان دنوں میں دن میں چار روپے ہو جاتی ہے رات کو چھے روپے ہو جاتی ہے اگر ہمیں ہزار آٹھ سو میگا وارٹ پڑے تو ہماری تھرمل کی بھی ساڑھے تین روپے ہے کوئی ایشیو نہیں ہے ہم چار روپے بھی لے سکتے ہیں پانچ بھی لے سکتے ہیں ہمارا یہ کہہ کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ پروفیٹ میں ہے آئیے ہریانہ سرکار اور اڈانی گروپ کے بجلی بیوات پر ایک نظر ڈالتے ہیں اڈانی سے ہریانہ کا ایک ہزار چار سو چوبیس میگا وارٹ بجلی کا قرار تھا اڈانی سے پچیس سال کے لیے ایک ہزار چار سو چوبیس میگا وارٹ بجلی کا سمجھوتا تھا اس کے تیت ہریانہ کو دو روپے چورانوے پیسے ریٹ میں بجلی ملنی تھی آئیے ہریانہ نے کہا کہ ایاتیت مہنگی کوئیلے کا پندرہ سو میگا وارٹ بھار ہریانہ اچھائے اسی کو لے کر ماملہ کوٹ تک چلا گیا تھا آئیے ہریانہ کی اس مانگ کو سپریم کوٹ نے بھی سوئکار نہیں کیا تھا پردیش میں بجلی سنکٹ آنے پر مکھے منتری نے اڈانی گروپ سے بات خود کی اس کے بعد اڈانی گروپ کے ساتھ کئی پیچکے ہوئی تھی سمجھوتے کے انصار ستر پتیشت بجلی ستھانیے کوئیلہ اُرپادت اور تیس پرتیشت آیاتیت کوئیلے کی ہے زرکار چاہتی تھی کہ دو روپے چورانوے پیسے پرتی یونٹ والی ستر پتیشت بجلی ملتی رہے جو ایک ہزار پچاس میگا وارٹ بنتی تھی اڈانی گروپ نے ایک ہزار پچاس میگا وارٹ بجلی پاچ دشم لفظ سات پاچ فیسے میں دی ہے ہریانہ کو پندرہ مئی تک پانچ سو میگا وارٹ بجلی ملی ہے باقی ابھی ملنا باقی ہے ہریانہ میں فیلال بجلی کا بڑا سنکٹ نہیں ہے اور ڈیمانڈ کے مطابق بجلی مل رہی ہے لیکن ابھی بھی کچھ کٹ ضرور ہے حالانکہ پردیش سرکار کا بجلی ویوستہ کی بہالی کے لیے اڈانی گروپ کے سامنے چھکنا واقعی بڑا سوال ہے جندہ ٹی وی کے لیے چندگر سے پوان سوار کی ریپورٹ